یہ فیصلہ جو ہے وہ پروفیسر بھیم سنگھ جی کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی پارٹی سپیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جانے کی کیا وشکتہ پڑ گئی کیوں آپ لوگ گئے ایج فیکٹر بھی تو ہے بھیم سنگھ جی کا اور اس وقت کچھ ایسے بھی وہ ڈیسیزن یا ایسے ایکشنز لے لیتے ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کو نقصان بھی ہوتا ہے جب وہ فسلتے ہیں تو فسلتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری پارٹی جو ہے وہ فسل جاتی ہے پہلے بھی کچھ ایسے انہوں نے فیصلے لیا ہیں جن کی وجہ سے پارٹی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پا کوئی گنجائش ہے اس کو تھوڑا اس پر اور وچار کیا جا سکتا ہے نہیں فیصلہ لیا ہے کہ اب آپ آرام کرنے کا آپ کا وقت ہے آپ نے بہت کچھ کیا ہے اب آپ آرام کیجئے ہمارے نیشنل سیمبلز کا اپمان جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے باب جود بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر ایسی میٹنگ کریں گے پینتر پارٹی یہ چیز ہم نے ہرگز جو ہے وہ کبھی نہ کی ہے اور نہ اس چیز کو ہم ایکسپٹ کر سکتے چاہے کوئی بھی ہو جس طرح سے آپ جانتے ہو کہ گکاٹ ڈیکلیریشن جمہو پہنچ گیا تھا وہ سب ہی پارٹسپینٹ جمہو پہنچ گئے تھے آج ان کی میٹنگ تھی آج ان کی میٹنگ تھی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد پینتر پارٹی کے چیرمین ہرش دیو سنگھ نے ایک بڑا سخت فیصلہ لیا ایک بڑا سخت فیصلہ لیا انہوں نے پروفیسر بیم سنگھ کو یہ اعلان کر دیا کہ وہ پارٹی میں کسی کی پد میں نہیں رہیں گے کوئی بھی جگہ ان کے لیے نہیں ہے ایسا انہوں نے اعلان کر دیا کیوں ایسا اعلان کیا کیونکہ بڑے لمبے سمیں سے پروفیسر بیم سنگھ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اتنا سخت فیصلہ کیوں لیا گیا بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہرش دیو سنگھ جی ہرش دیو جی بڑا سخت فیصلہ لیا آپ نے آج کیا قارن رہا اس کے پیچھے ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ گپکار ڈیکلریشن کی جو میٹنگ جمہوں میں ہو رہی ہے اس میں پارٹی کی طرف سے کوئی پارٹسپیشن نہیں ہوگی اور اس کا مکمل طریقے سے بہشکار کیا جائے گا کیونکہ جمہوں کے لوگوں کا سنٹیمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے جمہوں کے لوگوں کے ہیت میں نہیں ہے یہ اور اسی لیے یہ فیصلہ لیا گیا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پروفیسر بھیم سنگھ جی کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ ہمارے پارٹی کی طرف سے کوئی پارٹسپیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ایگری ہو یا نہ ہو لیکن جب پارٹی کا فیصلہ تو سب کو ماننا ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پارٹی کی جو میٹنگ تھی گپکار ڈیکلریشن کی اس میں انہوں نے شمولیت کی جس کی وجہ سے جمہوں کے لوگوں کے کو سنٹیمنٹ کو جو ہے ایک ہرٹ ہوا ہے کیونکہ پینترس پارٹی کو لوگ مانتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو جمہوں کے لوگوں کو عواز کو ہمیشہ بولند کرتی ہے لوگوں کی لڑائی لڑتی ہے اور جمہوں کے لیے ہمیشہ جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہے جب تمام پولٹیکل پارٹیز نے سرنڈر کیا ہوگا بھارتری جنتہ پارٹی کے بھی پچیس لوگ جو ہیں جب بس حملی میں گئے تو ان لوگوں نے پورے طریقے سے جمہوں کے ایشوز کو نکار دیا لیکن ایک بروسہ جمہوں کے لوگوں کا ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے گا تو پینترس پارٹی پرو جمہوں سٹینڈ جو ہے وہ لے گی لیکن یہ جو ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر پورے جمہوں کا ایک سنٹیمنٹ اس کے خلاف تھا اور اس سنٹیمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے ہرٹ کیا ہے پارٹی کے فیصلے کو ڈیفائی کیا ہے اس لئے ہم نے کہا ہے کہ وہ پیٹن کی پوزیشن پہ تھے اور ان پس پوزیشن سے ان کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ازاد کر دیا ہے اس پوزیشن سے اب ہم نے کہا کہ آپ فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کے بارے میں نہیں لے سکتے آپ اس پادپیاسین نہیں رہیں گے اور کوئی فیصلہ جو ہے آپ پارٹی کے بارے میں نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کو بتائیں کہ ایک ایج فیکٹر بھی تو ہے بیم سنگھ جی کا اور اس وقت کچھ ایسے بھی وہ دیسیزن یا ایسے ایکشنز لے لیتے ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کو نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب آپ آرام کرنے کا آپ کا وقت ہے آپ نے بہت کچھ کیا ہے اب آپ آرام کیجئے اور پارٹی کے دیسیزنز لینے کا جو ہے وہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی عدیقار نہیں ہرش دیو جی ہم جانتے ہیں کہ پروفیسر بیم سنگھ بہت پرانے سیاستدان ہے اور آپ نے بھی یہ بڑا فیصلہ بڑا بھاری مند سے لیا ہوگا لینا ضروری بھی تھا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سر کیا کارن رہے ہوں گے کیونکہ اتنا پرانا سیاستدان سب کچھ جانتے ہیں جمہو کشمیر کی سیاست سے بھلی باندھی پریچت ہیں پارٹی نے صاف صاف کہہ دیا کہ گپکار ڈیکریریشن کا حصہ نہیں بنے گی پینتر پارٹی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کارن رہے ہوں گے دیکھیں یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ کیوں انہوں نے ایسا فیصلہ لیا ہے پہلے بھی کچھ ایسے انہوں نے فیصلے لیا ہیں جن کی وجہ سے پارٹی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائی جیسے کہ ملٹینسوں کے کیس جو ہے پہلے بھی وہ لڑتے رہے ہیں پاکستان کے لوگ ہیں ان کے بھی کیسز وہ لڑتے رہے ہیں بہت سارے اتنکوادیوں کے کیس بھی انہوں نے لڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں جمہوں کے لوگوں کو یہ بھی ایک تھا کہ یہ اس کی وجہ سے ورنہ پینترز پارٹی نے جو لوگوں کے لیے کیا ہے وہ ہر شخص جمہوں کا اپریشیٹ کرتا ہے آج کی تاریخ میں کتنے کانٹریبوشنز ہیں پینترز پارٹی کی اور جہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا وہاں پینترز پارٹی کھڑی ہوتی تھی بھیم سنگ جی نے بھی اچھے کام کیا ہے بہت اچھے کام کیا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جب وہ فسلتے ہیں تو فسلتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری پارٹی جو ہے وہ فسل جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوں کے لوگوں کو آگھات اس کی وجہ سے پہنچے کیونکہ وشوا سے ایک بنا ہوا تھا جمہوں کے لوگوں کا کہ پینترز پارٹی جو ہے وہ ان کے عدیکاروں کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا تو ایسے فیصلوں کو کنفرنٹ کرنے والی پینترز پارٹی ہی ہے جب بھی ان کو لگتا تھا کہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے یا جمہوں ویرودی جو ہے وہ ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں یا جمہوں کے ہت کی خلاف فیصلے لیے جا رہے ہیں تو پینترز پارٹی ضرور آواز بلند کرے گی کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے پورے جمہوں کے لوگوں کو جو ہے ایک نراشہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ایک مایوسی جو دیکھنے کو ملی ہے ہمیں بھی بہت دکھ اس بات کا ہے ہم نے بھی بہت بھاری مند سے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عبیم سنگھ جی کو اب تھوڑا سا آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے ایک اس اسیو کو لے کر اسیو پرٹیکلور اسیو آج ہوا ہے اس کو لے کر ہے کھاکری سوال سر کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑے بھاری مند سے آپ نے یہ ڈیسیزن لیا اور پارٹی کے حط میں لینا ضروری تھا یہ آپ نے ایسا کہا کوئی گنجائش ہے اس پر اور وچار کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو پارٹی کے جو کمیٹی ہے وہ بیٹھے گی اور اس کے اوپر بات کرے گی کہ کیا ہے کن پرستیتیوں میں وہ گئے کس لیے گئے کیوں گئے لیکن اس وقت جو ہے جمعوں میں ایک بہت روش دیکھنے کو اس اندر میں دیکھنے کو مل رہا تھا اور ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بہت نزدیکی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا بہت اعتراض کیا کہ یہ جو ہے اس قسم کا آپ کا اپروچ نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو ایسے کانفرنسز میں جانے کی کیا وشکتہ پڑ گئی کیوں آپ لوگ گئے کیونکہ ہمارا جو جذبات ہے جو ہے اس کے خلاف یہ جو آپ نے کام کیا ہوا ہے آئی پینترز پارٹی سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے میں یہ بتانا ضرور نہیں شمجھتا ہوں کشمیر کا بھی حق ان کو ملنا چاہیے جمہوں کو لوگوں کا حق ان کو ملنا چاہیے جمہوں کو اگر جو لوگ اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں اور ایک سیکنڈ کلاس سیٹیزن کے طور پر ہی ہمیں ٹریٹ جو کرتے ہیں اور ایسے ایسے نعرے دیتے ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کو گوارہ نہیں ہے جو کہ لوگ جو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے حت میں نہیں ہیں ملک کے حت میں نہیں ہیں ہمارے ترنگے کا اپمان ہوتا ہے ہمارے نیشنل سیمبلز کا اپمان جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے باب جود بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر ایسی میٹنگ کریں گے پینثرز پارٹی یہ چیز ہم نے ہرگز جو ہے وہ کبھی نہ کی ہے اور نہ اس چیز کو ہم ایکسپٹ کر سکتے چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیزن جو ہے پارٹی کو لینا جو ہے پڑتا ہے اور ہم نے ہم نے تو جمہوں کے ہر ایک کاؤس کے لیے ہم نے تو لڑائی لڑی ہے یہاں کے نوجوانوں کے لیے کسانوں کے لیے ٹریڈرز کے لیے ملازم کے لیے اور جب بھی کوئی جمہوں کے اوپر آفت آتی ہے جو بھی مشکل آتی ہے تو پینثرز پارٹی سب سے پہلے کھڑی ہونے والی پارٹی ہے چاہے وہ ایمز کی لڑائی تھی سینٹرل یونیورسٹی کی لڑائی تھی چاہے وہ دوسرے جو ایشیوز تھے جمہوں کے پراتی تو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس سے اس سے جو ہے وہ پارٹی کے ورکرز کا بھی جو ہے وہ منوبل کے اوپر اثر پڑا ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ گلت ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ تاکہ یہ لگے کہ پارٹی اگر انٹی پارٹی جو ہے کوئی جاتا ہے یا پارٹی کے ڈیسیجن کے خلاف جاتا ہے تو کوئی بھی کوئی ہونا ہو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کاروائی جو ہے وہ ہونے چاہیے اس سارے ویڈیو کا ایک آخری سوال سر گپکار ڈیکلیریشن کی یہ سبی میٹ جو آج ڈسکس ہوئے ہوں گے مجھے نہیں پتا کیا ڈسکس ہوئے یہ شرنگر میں ہو چکے ہیں یہ باتیں ہو چکی ہیں یہ گپکار ڈیکلیریشن کا جمہو میں کیا مطلب رہا جاتا ہے یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے تو شرنگر میں کیا ہم جمہو میں بھی کر سکتے ہیں یا کیا اس کو کیا مطلب کہیں گے کیونکہ یہ باتیں جو آج میٹنگ میں جو لوگ گئے ہوں گے وہ شرنگر میں آلڑی ہو چکی ہے تو جمہو میں کرنے کا کیا مطلب ہے وہ جمہو میں بھی اپنے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے سپورٹرز جمہو میں ہیں یا ان کے سیمپتائزرز جمہو میں ہیں یا ان کو سپورٹ جو ہے وہ جمہو سے بھی جو ہے وہ مل رہا ہے لیکن اگر آپ اس قسم کے نعرے دیتے ہیں جو آپ سلوگنز دے رہے ہیں دیکھیں ہمیں کشمیر سے کوئی گلہ کشمیر بھی ہمارا ایک ابن انگ ہے اور جمہو اور کشمیر کے لوگ آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کشمیر کو اپنا حصہ ملنا چاہیے اس کے ساتھ بھی جسٹس ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اس قسم کے نعرے دیں گے ترنگے کا پمان ہوگا نیشنل سیمبلز کا پمان آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے ایسے سلوگنز دیتے ہیں جو جمہو کے لوگ ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں تو ان کے جذبات کی لوگوں کے جذبات کی تو قدر کرنی چاہیے نمائندے ہم تو لوگوں کے ہیں اگر ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں اور کوئی ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں جس سے وہ ہٹ ہوتے ہیں یہاں کے لوگ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جواب دے ہیں یہ بات ہمیں سب کو سمجھنے ہوگی یہ ایک بڑا فیصلہ پینثر پارٹی کے دورہ کیا گیا پروفیسر بھیم سنگھ کو اب وہ کسی بھی پت پہ آسین نہیں رہیں گے پینثر پارٹی میں یہ بڑی گوشنہ آج کی گئی چیئرمین ہرشتیف سنگھ کے دورہ اور یہ بھی ایک میسیج بھی ان کے دورہ دیا گیا کہ اگر پارٹی میں کوئی بھی چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ کسی بھی پت پہ ہوگا اگر پارٹی کی وہ اندیکھی کرے گا تو کڑے فیصلے پارٹی میں لینے پڑیں گے جب مجھے شبون کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دستیٹ سینٹینل کے لیے